موسیقی اسلام علیکم ورکم دو گیم سیٹ ماچ ای ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھی سے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں صویرہ پاشا اور ہم نے آج بات کرنی میں ہوں صویرہ پاشا اور میرے ساتھ موجود میرے ساتھ بلکل موجود ہوں گے میرے ساتھی میرے ساتھ ضرور موجود ہوں گے مگر یہاں موجود نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور کنیکٹ کریں گے اور ہم بات کریں گے بہت ساری ڈسکشنز ہونی ہیں الگ الگ ٹاپکس ہیں ظاہر سی بات ہے پاکستان کرکٹ پر بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی جوئنن کریں گے بٹ اس سے پہلے میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتی چلوں اور اپنے جو ہے جو میرے پارٹنر ان کرائیم ہیں ان کو میں ویلکم کروں سو اڈیل کو میں خوش آمدید کہوں گی اڈیل ویلکم ٹو گیم سیٹ مچ اڈیل کین یو ہیر می اچھا تو ابھی جب تک جو ہے اڈیل سے ہم کنیک کرتے ہیں ہم ڈائریک چلتے ہیں واتس اپ ان سپورٹ کیا چل رہا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کیا خبریں ہیں اور کیا اور آگے ہونے والا ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو بہت اچھی چیزیں اب آگے ہونے والی ہیں بکیوز اب کرکٹی کرکٹ ہے سارے وقت اور جب ہم بات کرتے ہیں بڑی ہم نے خوشی منائی تھی کہ اوستریلیا آرہی ہے چوبیس سالوں بعد تو اب سترہ سالوں بعد جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم بھی جو ہے وہ پاکستان آنے والی اور وہ دن کافی قریب آگیا ہے انگلینڈ ٹرکٹ ٹیم سترہ سال بعد دور ہے پاکستان کے لیے کل کراچی پہنچ رہی ہے پاکستان انگلینڈ سیریز کی پریکٹس کا سکیجول جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے انگلینڈ کی ٹیم پہلا پریکٹس سیشن جمعے کی شام کو کرے گی جبکہ ہفتے کو پاکستان اور انگلینڈ دونوں کی ٹیمز جو ہے وہ پریکٹس سیشن ان کا ہوگا پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ساتھ ٹی ٹوینٹی کھیلے جائیں گے اور ساتھ ٹی ٹوینٹی انٹرناشنلل میچز جو ہے اس سیریز کا آغاز ٹوینٹیت سپٹیمبر سے کراچی میں ہوگا ابتدائی چار میچز بیس بائیس تیس پچیس سپٹیمبر کو ناشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد اٹھائیس تیس اور دو اٹھائیس تیس سپٹیمبر اور دو اکتوبر کو میچز گدافی سٹیڈیم لہور میں سکیجول موونگ آن فردر اگلی جب ہم بات کرتے ہیں تو انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم کا اعلان کرنا ہے وہ ٹیم کا اعلان ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ کل ہوگا سیلیکٹر کپتان اور پوچ جو ہے وہ اس وقت میٹنگ میں بیٹھے میں ہیں کافی لمبی جو ہے وہ میٹنگ ان کی چلی بھی ہے کافی مشابرت ہو رہی ہے اور کوئی دو تبدیلیاں ایک سے دو تبدیلی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ابھی ایشیا کپ کا سکوٹ تھا اس کے حوالے سے ایک سے دو تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ضرور دیکھیں گی اور ایک ساتھ ہی جو ہے وہ انگلینڈ کی سیریز کا اور ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کی جو سکوٹ ہے اس کا اعلان کیا جائے گا مسلسل امدہ کارکردگی کا جب نیشنل ٹی ٹوینٹی میں سنچری سکور کرنے والے شرجیل خان جو کہ وہ بھی مسلسل نیشنل ٹی ٹوینٹی میں پرفارمنس دکھا رہے ہیں ان کی بھی کئی نہ کئی شمولیت کے امکانات نظر آ رہے ہیں ذرائع کے مطابق انگلینڈ کے خلاف ابتتائی میچز میں رزوان اور شاداپ خان کو آرام دینے کا غور کیا جا رہا ہے اور ان کے بدلے پھر جو ہم بینچ کی بات کرتے ہوں بنچ کھیلے گی which is which is a very good sign کیونکہ ہم رزوان کا backup ہمیں ضرور تیار کرنا ہے کوئی نہ کوئی بیک ہینڈ پہ رزوان کو سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے ICC نے ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہیں ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں بابر آزم کی تنظلی دوسرے سے گر کر تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں وہ محمد رزوان نے اپنی پہلی پوزیشن کو برقرار رکھا ونڈے رینکنگ میں بابر آزم کا پہلا اور ٹیسٹ میں تیسرا نمبر ہے اس سے آگے ہم بات کریں تو پاکستان نے نیوزیلنڈ کو ساتھ وکتوں سے شکست دے کر سکسٹی پلس ویٹرین فرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا ایوینٹ کے فائنل میں نیوزیلنڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور پورٹی فائیو اوورز میں نو وکٹس پر ون سیونٹی ٹری رنز بنائے پاکستان نے حدف تین وکٹوں کی نقصان پر حاصل کر لیا پاکستان کی طرف سے ایس ایم کازمی اور محمد اسلم نے نیف سینچریہ بنائے سو یہ تو اپ ڈیٹ تھی مطلب سکسٹی پلس ویٹرین کرکٹ میں بھی جو ہے وہ پاکستان جیت رہا ہے بٹ سب سے اچھی غبر اس وقت ہی ہے کہ کل جو ہے وہ آ جائے گی انگلنڈ کی ٹیم اور انگلنڈ کی ٹیم جو ہے وہ کراچی پہنچ رہی ڈریکٹلی which is a very very good and positive news یعنی یہ آخری ایک میرا خال سے سینا کنٹری کا ای رہ گیا تھا جو کہ اب پاکستان جو ہے وہ دے گا so which means کہ ہمارا وہ پورا سلسلہ ختم سارا پورا ہو جائے گا سلسلہ کے ہاں جی every team would be touring پاکستان اور وہ cricket comes back home اور وہ ساری جو ہم نے تنے ہاشٹیکس چلائے تھے وہ سارے اب ختم ہو جائیں گے which is a very very good sign لگاتار پاکستان میں ہوگی اور کوئی ایسی hiccup نہیں آنی چاہیے اس میں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی اب cricket کھیلی جائے گی پاکستان میں کہ نہیں کھیلی جائے گی یا کیا کوئی آئے گا پاکستان ایک صرف ایک اب issue صرف رہ گیا کہ کیا بھارت tour کر سکے گا پاکستان کا بے کس آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ ہم نے ایشیا کب بھی host کرنا ہے اور چیمپینز ٹروفی بھی host کرنی ہے تو کیا ان دونوں events کے لیے پاکستان آئے گا بھارت جو ہے وہ پاکستان کا tour کرے گا کہ نہیں کرے گا اس پہ ضرور دیکھنا پڑے گا but other than that انگلینڈ بھی جب اپنا یہ tour کر لیتا ہے تو بہت زیادہ ہمیں اس چیز سے بھی فائدہ ہو جائے گا کہ سینا کنٹریز ساری جو ہے وہ پاکستان آ چکی ہوں گی یعنی کسی کے پاس اور کوئی lame excuse نہیں رہے گی پاکستان tour نہ کرنے کی دوسری طرف سات تی ٹوینٹی matches یعنی سات تی ٹوینٹی matches بہت ایمپورٹنٹ ہیں یہ matches ہمارے لیے because world cup سے پہلے یاد رہے کہ ہم نے ساتھ یہ ٹوینٹی matches کھیلنا ہے اس کے بعد ہم نے ٹرائی نیشن کھیلنے نیو زیلند جانا ہے جہاں بنگلہ دیش سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے بنگلہ دیش نے بھی اپنے ٹوینٹی squad کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اور بہت ساری چینجز اس میں شکیب الحسن جو ہے وہ he would be leading the side تو ان چینجز کے حوالے سے بھی ہم آگے جو ہے program میں بات کریں گے سو squad کا اعلان لگاتار ہو رہا ہے پاکستان زرہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ لیٹ ہو گیا اور کل جو ہے پاکستان کے squad کا جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا بلکل ہم اس بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو ایسی اکیلی مسلسل بولتی بھی نہیں دکھوں گی because اب ہمیں join in کریں گے Adil تو Adil کو Adil Azar کو خوش آمدید کہتے ہیں game set match میں match میں welcome to the show Thank you so much Savera and thank you so much for having me my apologies آج میں studio میں موجود نہیں ہوں missing you all a lot but as long as I'm there on the screen that's fine I think ٹھیک ہے Adil آپ ہمیں دکھ رہے ہیں اور آپ ہم ایسی سمجھیں گے کہ آپ studio میں موجود ہیں but Adil اچھی خبر یہ کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کل کراچی پہنچ رہے ہیں بلکل جی شروع کر دی ہے میں نے کراچی پہنچ رہی ہے so انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کل کراچی پہنچ رہی ہے which means good times are coming ahead ہم سینہ کنٹریز کے بات کرتے ہیں کہ سینہ کنٹریز اب وہ سینہ کنٹریز کا ای بھی وہ پورا ہو جائے گا so we'll have all the سینہ کنٹریز coming to Pakistan eventually بالکل absolutely good time for Pakistan cricket fan but very bad time for the traffic here in Karachi because انگلینڈ کی ٹیم پہنچ دن پہلے پہنچ دن پہلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ 2N4O ڈیوین کی movement ہوگی but میرے یہ خیال ہے کہ ایک چھوٹے سے ایک چھوٹے سے چھوٹے سے پہلے پاس لوگ کے لیے بہت کی زیادہ major کیسیم کا ایک سیتریفائز ہوتا ہے but the important thing is that the preparations are top notch ابھی میں دیکھ بھی رہا تھا کچھ رپورٹ میڈیا کی آرہی ہیں کہ انگلینڈ کرکٹیم کو جو فسیلٹیز پروvائی کی جا رہے ہیں at the national stadium karachi اس میں نئی machines وغیرہ اور dumbbells وغیرہ اور excise cycles and everything they are there so yes i think it's a very high profile team اور جیسے کہ میں آپ کو سن بھی رہتا تھوڑی در پہلے کہ اب وہ cricket comes back home اور یہ باتیں ہاتم جانے بکل Alhamdulillah لیکن انڈیا آنا na آنا it is a political decision has got nothing to do with cricket or anything لیکن انشاءاللہ جو important چیز ہے وہ full circle ہمارا by the end of this pakistan winter جو ہے یہ full circle ہمارا complete ہو جائے گا بہتوال نیوزیلینڈ بھی یہاں پر آج چپا ہوگا برکل مطلب یہ کہ نیوزیلینڈ تو خیر آہ ہی گیا تھا اور وہ آہ کے سیریز بچ گئی تھی بہت now talking about the importance of these seven T20 matches because Adil ہم نے Asia cup میں دیکھ لیا کہ ہمیں کہیں na کہیں اپنی T20 team میں settlement چاہیے کل تک squad announce ہو جائے گا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے middle order کے حوالے سے کچھ سوچا کی نہیں سوچا ہم سہی ہیں سارے ہمارے ڈیسیجن سہی ہیں I hope changes ہوں but کتنی importance ہے ان ساتھ T20 کی اچھا صغیرہ آپ کی program کا اس وقت start کر چکی ہمارے نمائند قادر خواجہ who is a well informed sports journalist we know انہوں نے یہ خبر اس وقت break کی کہ پاکستان selection کمیٹی جن کا اجلاس آج ہو رہا تھا وہ کسی بھی فیصلے میں پہنچنے 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 سکوارڈ کو فائنل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں سننے میں ہی آرہا ہے کہ آئی سی پہنچنے ڈی آگر مل جاتی ہے ڈی سی ڈی 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 مجھے نہیں پتہ کہ یہ لیوے ان کو آسانی جو ہے یہ ICC کی طرف سے ملے گی اگر مل جاتی ہے then this English series becomes very important اور اس لیے امپورنٹ بن جاتی ہے کہ تین چار کھلاڑیوں کے صویرہ آپ کی بھی knowledge میں ہے کہ نام آنے لگے ہیں جس میں of course شرجیل خان کا نام لیا جا رہا ہے جو آپ سے تھوڑے دنوں پہلے نہیں لیا جا رہا تھا اور تیب تاہر کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے کل بھی ہم جب جنید زیا سے بات کر رہے ہیں جو تیب کا ذکر ہوا تھا ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ he could be in the English spot اگر ICC پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ فسلیٹی دے دیتا ہے جس کے چانسز مجھے تنے زیادہ نہیں لگتے لیکن اگر مل جاتی ہے تو انگلینڈ کے خلاف اس spot کو آپ دیکھیں گی وہ اس اسیا کب سے بہت مختلف spot ہو سکتا ہے بلکل عدیل ڈیڈلائن جو ہے وہ تو پندرہ سپٹیمبر کی ہے بات امینڈمنٹ کی ڈیٹ ایس فار ایس رمیمبر 1st اکٹوبر ہے مگر اس سے اس کا انپوٹ اکور ہم حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ سبیرا وہ انجریز کی وجہ سے جی وہ انجریز اور کوئی فورس مجھور اگر آگے گے کسی وجہ سے کوئی خلاڑی اپنے آپ کو پل آؤٹ کروانا چاہ رہا ہے خدا نہ تاس تا کوئی اور واقع ہوگا اس کی وجہ سے ہے اس طرح کی amendments کا ڈیڈلائن نہیں ہے جیسے پشلی دفعہ ورلٹی ٹوینٹی میں جو ہے you had time and the way we changed ہماری پوری ٹیم بدل گئی تھی ہمارا پورا سکوارڈ بدل گیا تھا تو یہ اس پہ ہم تھوڑی سی clarity حاصل کرتے ہیں ہمارے ساتھ cricket writer عمر فاروق کالسن موجود ہیں ان سے بھی بہت ایک کڑی نظر رکھتے ہیں ان ساری انفرمیشنز اور ڈیٹیلز پہ so عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں گیم سیٹ مچ میں عمر welcome to the show thank you very much Savera اچھا عمر یہ ایک جو بات ابھی آئی ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ میٹنگ کرنے کے باوجود clarity نہیں آئی اور پی سی بھی ابھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ کیا سکوارڈ کا اعلان ہو ورلٹی ٹوینٹی کیلئے so correct me if I'm wrong 15 سپٹیمبر is the deadline but is there any other marginal date جس پہ آپ چینجز اور کر سکتے دیکھیں یہ جو date کی بات کی جاری ہے ظاہر ہے ایک آپ نے ڈیڈلین رکھی ہویا ڈیسی سے جس پہ تمام ٹیمز کو اپنے جو سکورد ہیں ان کو آپ کو ان کرنا ہے اس کی کچھ لوجیسکس ریزن بھی ہوتی ہیں اس کے لئے ڈیسی سے کو جارہ arrangement کرنی ہوتی تو اس کے لئے ان کے بعد ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ کریں بٹ یہ کوئی ہرڈن فاس ایسا فورمولا نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے کرنی تو آپ کو ہے لیکن آپ چینجز کر سکتے آپ جو تھوڑے پہلے ایک تذکرہ کیا کہ پچھلے ورلڈ کپ پہ بھی یہ ہوا تھا exactly یہ ہوا تھا لیکن ایک سرٹن ٹائم دیا جاتا ہے اس سے پہلے آپ چینجز کر سکتے بغیر کسی وجہ کے اگر آپ کی انجری نہیں بھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلیئر جو ہے کسی وجہ سے فارم میں نہیں ہے پاکستان 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 اگلینڈ سیریز کھیللی ہے پاکستان سیریز سیریز جا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اگر ابھی یہ پرپیر نہیں تو کل کو بھی پرپیر نہیں ہوگی تو یہ ہمارے یہ ابھی کا پرابلم نہیں یہ ہر ورلڈ کپ سے پہلے آپ کو پتا ہوگا ایک ایک فالس ڈیڈلین نہیں ہے اس کے بعد آپ چینج نہیں کر سکتے ایسی ایوینڈ سے کچھ عرصہ پہلے آپ چینج کرنے کے لئے آپ اس کی ریزن دینے پڑیں کے اگر کوئی پیر انجر ہے اس کی ریپورٹ جائیں گی ایک ٹکنکل کمیٹی ہوتی وہ اس کو اپروف کرتی ہے ابھی یارو انجر آپ تو آپ آپ پانی پی enjoy پانی 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 لینی آپ کو پانی پلانے کی ضرط پانی کی وہاں موسم تھوڑا بہتر ہوگا بعد وہ یہ کہ ایک خامکھا کی پیاس ہمارے ہاں پہ چلتی ہے اس کی وجہ پوری پاکستان کی پرفارمنس میں ایشیا کپ میں میں آپ کو بتا ہوں اگر پاکستان ایشیا کپ جیت جاتا ہے اگر پاکستان ایشیا کپ جیت جاتا ہے یا اس سے پہلے جو گیم پاکستان نے گرتے پڑتے جیتے ہیں اگر وہ پروپرل ہی گیم جیت جاتا تو یہ کلیریٹی آپ کے مائن میں بھی ہوتی مجھے بھی ہوتی اور یہ جو ایک ہائپ کریڈ ہوتی ہے نا ہارنے کے بعد ہمارے ہاں پہ جیتنے کے بعد اگر آپ کی پروبلمز ہو تو اس کو کپیٹ کی انچے چھپا دیا جاتا ہے اور آپ جب آپ ہارتے ہو تو آپ کی کچھ پروبلمز نظر بھی آرہے ہو تو پھر وہ سب کچھ تھوڑے بہت چیزیں جو ہوتی ان کو آپ کھول دیتے ہو آپ تو اسٹم آلماس کرکٹ بورٹ جو ہے وہ بھخلایا ہوگا ہے آلماس ہر بندہ جو ہے وہ انسرٹین ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا ہے لیکن ابھی رمیز راجہ صاحب بھی ماشاء اللہ آج رات کو یا کل رات کو واپس آئے ہیں وہ اور انہوں نے بیسیکلی اپنی انپوٹ دینی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا اس چیز کے بارے میں کہ پاکستان کرکٹ کے معاملات آئے وہ پچھ بنانے کی معاملات ہو آئے وہ سلیکشن کے معاملات ہو آئے وہ ڈومیسٹک کے معاملات ہو آئے وہ مارکٹنگ کے معاملات ہو کمرشل کے معاملات ہو پی ایسل کے معاملات ہو پی جیل کے معاملات ہو کوئی معاملات ہو اس میں رمیز راجہ صاحب ہی سارا کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ کرکٹ بورٹ اسٹر ون من شو کی طرح چل رہا ہے تو یہاں پہ ز اس بائے سے روکے میں لوگ دسکشن آج بھی چل رہی ہے کل بھی چل رہی تھی آم ام شور آج نہیں تو کل یہ ٹیم آناز ہونی تو ہے یہ بیک آز آپ کتنا ٹائم لیں گے آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پلیر جو ہیں جن کو آپ نے پک کرنا ہے یا نہیں پک کرنا کوئی ہمارے پاس کوئی ایک بہت ready mate قسم کا ایک بڑا بمباسٹک قسم کا بینچ پیٹھا ہو جس میں سے آپ نے پک کرنا ہے اور ان میں سے کسی کو نکالنا اور ڈالنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہی آپ کے پاس سیٹو پلیئرز ہیں یہی سیٹو پلیئرز جو ہیں پی ایسل میں پرفارم کرتے ہیں یہی سیٹو پلیئرز آپ پیشلے ایک دور دو سال سے لے کے چل رہے ہیں اور انہی پلیئرز کو اس ورلڈ کپ میں کھیلنا چاہیے ہیں اگر آپ یہ ہینڈ پک کریں کہ اس کو نکال کے اس کو نکال کے اس کو ڈال لیا ہے پرابلم ہمارے ہاں پر جو اسے کپ میں ہے کہ ہم پلیئرز کو ان کے پرابر نمبر پر نہیں کھلاتے ہم لو ویلیو وکیٹس کو سمجھ کے لڑکوں کو اوپر بھیجتے ہیں جن کے جن نمبر پر جن کو آپ نے انویسٹ کیا ہے ان کو وہ نمبر پر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے ہماری جو اوپننگ سلوٹ ہے وہ نمبر بہت بہت زیادہ کلزوم کرتی ہے ان کے سٹریک ریٹ کا ایشو ہے یہ کچھ ایسے آبویس قسم کی چیزیں ہیں جو ہمیں لڑکوں کو نکالنا نہیں ہے لڑکوں کو آپ کو ری ارینج کرنا ہے کہ آپ کی اوپننگ سلوٹ میں جو پرابلم ہے مکی آر تھر میں ان کو سلوٹ کروں گا کہ آلدھو وہ ابھی سٹیکھولٹر نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے انہوں نے یہ علن علان جی کہنا شروع کر دیا کہ we need to break apart رزوال اور بابر آدم کو اور we need to have someone like فقر زمان we need to have someone جو کہ وہاں پہ اوپر سے سٹریک ریٹ جو ہے مکی آر تھر تو یہ بات کہہ سکتے ہیں بیکنز ہمارے یہاں پہ کوئی یہ بات کر دیتا ہے تو اس کو تو اتنی ساری باتیں سننی پڑتی ہیں مطلب اس دن وسیم اکرم نے دیا تھا تو پیپل ور ایون قویسچننگ وسیم اکرم کہ آپ کو پچ پڑنی بھی آتی ہے جو آپ ایسی بات کر رہے ہیں سو ہم نے تو سیکریٹ کاؤ بنا دیا ہے بڑھ خیر وقت ایک break کا ہوا ہے جلدی سے ایک break پر جا رہے ہیں break سے واپس آتے ہیں سو دسکشن کو یہاں سے آگے پڑھاتے ہیں and welcome back to game set match in conversation with عمر فاروق کولسن عدیل بھی ہم آئے ساتھ موجود ہیں اور ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں پاکستان cricket team کی جو performance رہی اس کے حوالے سے اور جو شدید انتظار ہو رہا ہے اس وقت کے کب ورل ٹی ٹوینٹی کا squad کا اعلان ہوگا کب نہیں ہوگا but ایک چیز جو break پہ جانے سے پہلے عمر آپ نے بات کی کہ جس طرح پاکستان ٹیم اگر فائنل جیت جاتی تو شاید جس طرح بھی matches کھیلے ہوتے round matches جس طرح کھیلے ہوتے super 4 کے matches جس طرح کھیلے ہوتے ان پہ نہ ذکر ہوتا نہ بات ہوتی جب ہم مسلسل middle order middle order middle order middle order middle order ہی بات کرتے ہیں بسلا تو middle order کا بہت time سے ہے جس پہ ہم مسلسل کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہیں اب بلکل سویرا آپ کا بلکل valid question ہے یہی بات discussion کا پارٹ بنتی ہے middle order پہ زیادہ فوکس رکھا جاتا ہے لیکن کبھی یہ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ middle order جو ہے وہ کیوں اس طرح کر رہا ہے کہ یہی وہ لڑکیاں جو لیچے سے domestic میں 140-130 کی ٹائگر سے کھیلتے اور یہاں پہ آگی کیوں نہیں کرتے وہ جو backing آپ کو top order کیلئی ملتی جو license top order کو ملتا ہے پاکستانے ٹیم میں کیا وہ middle order میں ملتا نہیں ملتا آپ کے پاس آپ نے خوشدنشاہ کو رکھا آپ نے سخار کو رکھا لیکن اس کے باوجود آپ جو آپ کی low value ویکٹس انجن کو نواز کہتے ہیں نواز کو آپ کہتے ہیں شہد آپ کہتے ہیں ان کو بار بار اوپر بھیج دیتے ہیں آپ کو آپ trust نہیں بیٹس من جن کو آپ نے ٹیم میں ڈالا ہے کھلانے کیلئے آپ نے نوٹیس کیا ہوگا کہ آپ کو میڈل آرڈر کسی میڈل کی بات کریں کبھی کنسیسٹنٹلی ان کو وہ چانس نہیں ملا کہ ان کے نمبر کھلا جائے کیونکہ دیکھیں پلیئر کہتا تو ہر پلیئر کہتا میرا مرزی نمبر مجھے دے وہاں پہ کھلنے کو تیار لیکن یہ لڈکی نمبر پہ ہی اجیسٹ ہوتے کچھ ایک دو فلوٹر ہوتے شاداب ٹائپ کے پلیر جو فلوٹر ہوتے ان کو نیچے بہجے اوپر بہجے وہی کرنے جو ان کو آتا ہے بیسیقیلی کہ آپ کا ٹاپ نہیں چھوڑ دے سکتے کہ جو جا کے پندرہ کرو سولہ کرو یہ بہتا انفیر ہوتا ہے میڈل آرڈر کے لیے یس میڈل آرڈر پرابلم ہے لیکن پرابلم آپ کا سٹارٹ اوپنر سے شروع ہوتا آپ آپ پرابننگ شروع ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اگدم پہاڑ شور کے جتنے بول آپ کنزونگ کر رہے ان کی جو نمبر رن آپ کر رہے وہ اتنے ویلیوبل ہونے چیئے کہ وہ نیچے لوگوں پہ پریشر نہ ڈالے تو یہ لڑکے آپ خوشدل شاہ کی بات کریں آپ افتخار کی بات کریں یہ لڑکے برے نہیں ہیں یہ لڑکے وہ ہی ہیں جی 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 بولے 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 میں یہ چاہتا تھا بسکلی کہ آپ ہم تہلے بات کس پہ ہلکی بات کر چکے ہیں کہ شکر ہے کسی نے یہ بات کہنا شروع کی openly public لی کہ بریک ڈال بابر آزم اور ریزوان کی پارٹنرشیم یہ ہمارے ہمارے پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پیپل ڈسکس کرے ہیں پیپل ہمیشہ ہمارے ہمارے دیبیت ہوتی تھی اس کو لیا اس کو نکال دو اس کو کر دو ہمیں اس کو دلوانا ٹیم میں آپ جو ریل کونسیشن ہے کس کو ٹیم میں ڈالنا کس کو ٹیم میں نکالا آپ کیا ہے رئیت کنیشون آپ کس کی دیگیر کربی کرے ہیں یہاں پہ دیبیٹ کرتے ہیں شوئے ملی کو لیا یہاں دیبیٹ کرتے ہیں دیبیٹ کریں لیکن ڈیبیٹ پہلے آپ مل جائے مسئلہ ڈیشن شاہ نمی جیس مرنز گی کاب ابھی جب آپ شان کو ٹیم میں لائیں گے شان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ اگر آپ نمبر چار پہ کھلائیں گے وہ بھی ایک سو بیس کے گریب اس کا سٹرائک ریٹ ہے۔ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے شان مسود کو شان مسود کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ یعنی آپ پچھلے دو سات سے ایک کومنیشن کھلاتے جا رہے ہیں جب ورلڈ کپ آیا آپ نے ایک کومنیشن کو سائٹ پہ کر دیا ایک نیا سٹو پلے لائے رکھا آپ نے کہا جو ورلڈ کپ میں رنز کر کے دو ایسے نہیں ہوتا لوگ پرپیر کرتے ہیں فور لانگ ٹائم کہ ہمیں ورلڈ کپ کھیلنا ہے ہمیں لڑکوں کو اتنی 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 ہے ہمارے لوگ کرتے ہیں مطلب ہم جس طرح آپ نے شروعات میں یہ بات کی کہ لوگ لوگ تو کرتے ہیں مگر جو آپ شروع بات میں ہی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم وہ والے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ آخری جب جس دن اگزام ہوتا ہے اس کے آخری دن جو ایک رات رہ جاتی اس پہ بکس کھول کے جو پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہی حال ہے ہماری ٹیم کا کہ آخر تک بھی ہم we will not be sure of the team that we will select and the squad that we will select for any upcoming event but ہم بالکل اس پہ discussion جاری رکھیں گے قادر خواجہ نے ہمارے correspondent نے ہمیں join in کیا ہے اور وہ کچھ update ہمیں دینا چاہتے ہیں because وہ اس وقت currently جو ہے وہ پوری نظر رکھ رہے ہیں کڑی نظر رکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹیم کے حوالے سے کب squad announce ہوگا سو قادر خواجہ سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے قادر کیا update ہے آپ کے پاس فیلال جب ہماری بات ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے حضرت داران سے تو ابھی بیٹنگ میں ہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل ڈی ٹونٹی کے کوچز اس کے بعد جو پاکستان کرکٹنگ کی سیلیکشن کمیٹی ہے وہ بھی اور اس کے بعد سیلیکٹرز بھی سر جوڑ کے بیٹھے میں میٹنگ کر رہے ہیں آن لائن سکلین مشتاق بھی آن لائن آئے میں رمیز راجہ بھی ہیں تو یہ میٹنگ چل رہی ہے کپتان کے ساتھ بھی کہ کون سے لڑکے فائنل کرنے ہیں البتہ اس سے پہلے ایک چیز ہمیں sources نے یہ بتائی ہے کہ انگلینڈ سیریز جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے اور انگلینڈ سیریز میں مختلف لڑکوں کو چانس دیے جانے کا بھی امکان ہے آپ کے میڈل آرڈر میں شفلنگ ہو سکتی ہے اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کا بھی جو ہے وہ آئی سی سی سے محلت مانگنے کا امکان ہے کہ جو پاکستان کرکٹ جو ٹیم کا سکارڈ ہے جو ورلڈ کپ کے لیے اس پہ تھوڑی سی تاخیر ہو اس میں محلت دی چاہے تاکہ کراچی کے جو میچز ہیں انگلینڈ میں ہونے جو انگلینڈ کے ساتھ ہیں بیس بائیس اس کے بعد چوبیس کو اور پچیس کو جو میچز ہیں ہمارے اس میں جو میچز ہیں ان میں وہ دیکھیں گے کہ لڑکے کیسی پرفارمنس کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ آئی سی سی سے رابطہ کرے گا قادر پتہ نہیں کیسے یہ عرضی ہے آئی سی سی کیسے یہ محلت دے گا بٹ لیٹس سی کہ آئی سی سی اس بات پر مانتا ہے کہ نہیں وقت جو ہے ابھی گیم سیٹ میچ میں ایک بریک کا ہوا ہے بریک پر جائیں گے اور بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو اپنی کانورزیشن کو ہم آگے بڑھائیں گے گیم سیٹ میچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کریں گے خوش شامدید بات ہو رہی ہے کیا سپورٹ ہم ایکسپیکٹ کریں پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے جانے کے لیے کون سا سپورٹ ہوگا کیا ہوگا کیا تبدیلیاں گی کب آئے گا وہ سپورٹ اس حوالے سے عمر فاروق کولسن ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بھی ہمارے ساتھ یہاں کنیکٹڈ ہیں زوم کے تھو ہم اگر چینجز کی بات کریں آپ نے کہا جو بھی میں اس پہ totally agree کرتی ہوں کہ کچھ بھی چینج کریں جب تک سب سے پہلے تو mindset change نہیں ہوگا اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا opening stand نہیں چینج ہوگا بکہ ہم نے ایسا ہم نے ایسا سوچ لے جیسے بس opening پہ تو ہم ہلائی نہیں سکتے کچھ ادھر سے ادھر ہو جائے کچھ بھی مگر opening stand ہمارا ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا بٹ پھر بھی اگر ہم چینجز دیکھتے ہیں ہیں and if you think کہ change team میں ہونا چاہیے تو کون سے نام ہے آپ کے ذہن میں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے ڈھیکیے I don't have like aگر آپ کو change for the sake of change کرنا ہے تو then you have to have get shan masood back in the squad yes ہم کافی دل سے اس پہ debate کرتے آرہے ہیں کہ shan masood کہا پہ adjust ہوگا ایک نیک کو پھر جانا پڑے گا پھر آئے و آپ کو افتہ کار کو آپ کو خوش دلشاہ کو دراپ کرنا پڑے گا لیکن شان کے آرنے سے یہ جو ایک ریالیٹی ہے جو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اپنی سلوٹ ویسے کا ویسا ہے اس کے باوجود وہ سوال وہی کا وہی رہے گا آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اس کو سلوشن نکالنا پڑے گا کہ ہمیں ٹاپ آرٹر پر کیا کرنا ہے اور اسٹیلیا میں ابھی جو ایشاہ کب کی پرفارمنسیز تھی ظاہرہا تمام وہ ٹیم جو انہوں نے وڈ کپ کھیلنا وہ یہاں پہ آل موسٹ ایک ان کے لیے ڈرائے رن تھا جو دنیا بیٹ کے باہر دیکھ رہی تھی اسٹیلیا دیکھ رہی تھی انگلیٹ دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو ہم نے بیسکلی اپنا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ کھول کے دے دیا ان کو ٹیمپلیٹ نے دکھا دیا دنیا کو کہ ہم یہاں پہ پھستے ہیں تو آئے وہ شان مسود نمبر چار پہ آئے آئے وہ پانچ پہ آئے بٹ آپ کو اوپننگ سلوٹ تو وہی کا وہی ہے اس کا سلوشن ابھی تک نہیں نکلا یس میں صبح سے دیکھ رہا ہوں شرجیل خان کا نام فلوٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو اس نے ہنڈرٹ کر رہا ہے رات کو تو اس کو آپ ٹیم میں لے آئے دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ آپ ایک نئے آنے والے پلیر کو جب آپ ویلکم کرتے ہیں جب آپ نئے سکور میں لڑکا آتا ہے اور وہ اس کومبینیشن میں آتا ہے جو پیچھلے دو سال سے کھیلتا ہوا چلتا آ رہا ہے ایک نئے لڑکا آئے گا اس کو اب ایک دم ایک سپوز کر دو کہ جاؤ ورلڈ کپ پہ کرو آپ پہ ایکسپیکٹیشن اس کو اس سے بہت ہائی ہو جائیں گی یہ تھوڑا سا انفیر ہوتا ہے آپ ایک نئے آنے والے بندے کو جو آپ بھی میں تھوڑے پہلے سننا تھا کہ قادر خوضہ بتا رہا تھا کہ بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے انگلینڈ کی بلکل بہت امپورٹنٹ سیریز ہے انگلینڈ کی لیکن اس پہ ریس دینے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ آپ ایک دو لڑکوں کو ریس دے دیں اور بعد میں کچھ لڑکوں ٹرائ اوٹ کر لیکن بات وہی ہے کہ آپ ٹرائ اوٹ کر کے آپ ان کو ان کنڈیشن میں تھرو کریں گے جہاں پہ ہم آلیڈی ویک ہیں اپلین آسٹیلیا تو آپ یہاں پہ ٹرائ اوٹ کریں گے یہاں پہ لڑکے جو ہیں وہ پچاس مار دیں گے بیس بولوں پہ پچیس مار دیں گے بٹ وہ ہمیشہ ایلوزن رہے گا فلسویرا یہ بات یاد رکھی گا آپ شویم بلک کو پہ ٹیم میں لے ہیں شویم بلک یہاں پہ رنز کرے گا مجھے ہندر پرسنٹ شور ہے کہ آپ اگنس انگلینڈ کو کھلائیں گے وہ ساتوں کے ساتوں گیم میں رنز کرے گا بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ ایلوزن ہوگا آپ جب اس کو انگلینڈ یا آسٹیلیا لے کے جائیں گے انگلینڈ لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ کیا کریں گے پھر آپ وہ جو پرفارمنس یہاں پہ آپ نے دیا کہ اس کی بیس پہ کہ اب اس کو جج کریں گے یہ بڑا بڑا ٹرکی ہے یہ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹیم مینیجمنٹ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کتنی ایک انہونی ہے کہ پاکستان اگر ایشیا کب جیتا ہوتا تو بڑا آسان ہوتا آپ کے لئے فیصلہ کرنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے لیکن چونکہ آپ کے وہاں پہ آپ کی جو کریکس ہیں وہ مزید اوپن ہو گئے آپ کے جو شبہ تھے جو آپ کی جو ٹاپ اوٹر کی باتیں ہم کرتے تھے اب سب کچھ کھل کے سامنے آگیا ہے جو ہم میں پہلے بھی آپ کے شو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہ یہ کل سے رہا ہمارے ہاں پہ یہ ٹرینڈ ہے جب آپ جیتے ہو تو ہر چیز آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے آپ شکر کوٹ کرتے ہو جی ہم نے یہ کر دیا یہی شویم ملک تے جب پاکستان اگینس انڈیا جیتا تھا تو ہی ہیڈا ویری نائس تینجو سے باوٹ پاکستان ٹیم اسی ٹوٹر ایکاونٹ پہ اسی جگہ پہ اس جگہ پہ کرا کچھ دن بعد پاکستان فائن ڈیریکشن ان کی جو 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 دیفرنٹ تھی اب مجھے یہ سمجھ جاتی سویرہ آپ مجھے بتائیں میں عدیل سے پوچھوں گا یہ بات کہ ایسے ایٹیچوڈ سے جو شویم ملک نے لکھا ٹوٹر کے اوپر اب جو ینگ لوٹ ہے پاکستان ٹیم کی آئے وہ شاہینہ فیدی ہے ریزوان ہے بابر ہے یہ کیسے ویلکم کریں گے شویم ملک کو اس ڈریسنگ روم میں جس ڈریسنگ روم کو انہوں نے ایک پاکستان مارک ڈال کے انہوں نے بولا یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ اچھا جہاں پہ انہوں نے بھائی جو آپ کو آپ کی انٹیگریٹی پہ کوئسن ریز کر رہا ہے تو عمر میں یہ کہہ رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ہم نے لالا سے بھی پرسوں یہ سوال پوچھا تھا وہ کہہ کون رہا ہے یہ کہہ کون رہا ہے پاکستان کا وہ کون سا کپتان نہیں رہا ہے جس نے اپنی پسند کے کھلاڑی جو ہے وہ نہیں کھلا ہے ملک ہے کہ اس کیوں نے بہت سے کون رہا ہے اس کون رہے ہیں جو پھنے سوال پتے ہیں جو پھنچ سن کو پھنچ سوال کرتے ہیں جو پھرام میں یہ سوال پہ ہے کیونہ قلچر کی بات ہی ڈا کارکستان کے جی آپ انہوں نے دس سال بھی دیں گے پیڈوے ہمارا عیسیت کھوم ایک شویڈنٹ بھی ہم اسے ہی ہے آخری دن آکے ہم اپنی کتابیں جنرلی زیادہ ترہ لوگ پول رہے ہوتے ہیں سیم گوز یہ کرکٹ بورڈ جو ہے یہ بھی بہار سے لائے تو ٹھٹھی بٹھائے گا ہیں جو بہار سے لائے تھا وہ تو چلا گیا بندہ یہ ہمارے میں سے لوگ ہیں تو ہماری والی حرکتے کریں گے سائے تو یہ جو ہے نا میں تو بڑا حیران تھا کہ ازر منا شمس اپنی دوستی کپتان اپنی دوستی یہ ہوناہی ہے ہوفرا ہے کپتانی س اب کو بیتیانی سذیر دگ douہ Napoleon اور مäng لي پٹنی決ی ہے آمدہ اللہ کیا سمیتی سے دوست時間 موانا ہے یہ پھر جو آپ چ lum کنین کے لئے گئے اور جو اپنے گا ہے عمر جب یہ پھر کے خورت بارے جو کے لئے ہو چیارے میں ی pointed م strip ٹھڑ روی کیوں ont tildeی کیں زیادہ ہے بہت کچھ بارے کھٹا ہوں مجھتے ہیں مجھتے ہیں مجھتے ہیں نپتھلے نے est ждتہا ہے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کب سے پہلے سات مچے یہاں پہ آتے ہیں سات مچے یہاں پہ آتے ہیں ہمیں سات مچے پہلے ہیں نیو زیلینڈ سات مچے پہلے ہیں ہم نے پڑسوں ایک بات کی تھی فخر وہ دو کیچے پکڑ لیتا فخر سے کیچے چوٹے یہ شراب والے کیچے پہلے ہیں ہم وہ کیچے پکڑ لیتے ہیں ایک چھکا دو چھکا اور مار لیتے ہیں ہم فائنل مچ دیتے ہیں یہ بہت ہی نہیں ہو رہی ہوتی شاید میں نے شاید کل جو ہے وہ یہ بات کی تھی کہ صرف ایک جو ہے وہ کھلاڑی ہے آپ کا جس میں فخت مجھے جاتا منظر آرہ ہے اس کے علاوہ کوئی ایک اس کے علاوہ کوئی اور چینز کی ضرورت نہیں ہی بلکل تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے کیا تبدیلی کی جائے گی کیا نہیں مگر مین سے اگر آپ فخر کو ڈراؤپ کرتے ہیں کس کو اس کے علاوہ کو مجھے ایک بات کو مجھے ایک بات کو ایک بات جاتا میں ہماری ریپلیسمنٹ فخر زمان کا بڑی بیٹی بات ہے اگر میں نے پہلے بھی یہ بات کیا ہے ہمارے بینچ کے اوپر آپ کے پاس جی 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 عمر جلدی سے اپنا بس آپ سٹیٹمنٹ دے رفائی ہے مجھے ایڈونٹ سی اینیون ہاں میرا بس یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہم بات کرے تھے کہ پاکستان جیتا ہوتا ہے تو پاکستان یہ سب سے پہلے ٹیم ہوتی دنیا میں سب سے پہلے اپنا سکورڈ آناؤنس کرتی اب چونکہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا دور چلی گئی ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہمارے پر ڈیسیر میکنگ جو ہے وہ صرف اپنے سر پہ نہیں ہوتی کچھ چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں باہر سے کچھ انفلونس آ رہا ہوتا ہے بلکل مجھے لگ رہا ہے جس طرح ابھی یہاں گیم سیٹ ماچ کے سیٹ پہ ہم انفیوزڈ ہیں عمر ایک چیز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی چینجز نہیں ہونی چاہیے دیل کو لگتا ہے چینجز ہونی چاہیے اتنی کنفیوزڈ ہمیں تو آئی کن امیجن کہ کس طرح سیلیکشن کمیٹی کو اور چیف سیلیکٹر کو اور کپتان کو اور کوچ کو کتنی زیادہ کنفیوزڈ ہوگی تو کنفیوزڈ شدید ہے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ کل کیا ٹیم کا اعلان ہوگا کہ نہیں ہوگا یا آئی سی سی سے جو محلت مانگی جو قادر خواجہ نے کا اس کی کیا سامنے آئے گی خبر کہ کل کیا ٹیم اناؤنس ہوگی کہ نہیں یہ تو کل جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا مگر گیم سیٹ میچ کا یہاں پہ وقت ختم ہو گیا ہے آپ لوگ کا بہت شکریہ فور جوائننگ ان عمر آپ کا بہت شکریہ دیل آپ کا بہت شکریہ تینکیو ٹیک کیئر ببائے اللہ حافظ